محاطمہ گانڈی نے حضرت عمر فاروق کی حکومت کو سراحہ تھا اور کہا تھا صرف اس ملک کے اندر اس دیش کے اندر اگر عمر کا قانون نافذ کر دیا جائے عمر کا عدل عمر کا انصاف عمر کا نیائے قائم کر دیا جائے تو اس ملک کے اندر کبھی خون خرابہ نہیں ہو سکتا عمر فاروق کے عدل پر محاطمہ گانڈی کے یہ جملے شائع آج کے ہمارے اس موڈرن بھارت کے ذمہ دار نہ سمجھ بائیں کیونکہ ہم نے عمر فاروق کے ان جملوں کو محاطمہ گانڈی سے جوڑا ہے اور محاطمہ گانڈی کی محبت کس کے اندر کتنی زیادہ ہے وہ ہمیں اچھی دریجے سے باقینا ہے اس پر کچھ تفسرہ کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے محاطمہ گانڈی کے جملے آمن شانتی اگر بحال کرنا ہے تو عمر فاروق کے قانون کو نفس کرو کیا تھا عمر فاروق کا قانون معلوم ہے ملک شام کا ایک دوسرا گورنر نام ہے اس کا عمر اپنی آس عمر اپنی آس کا بیٹا بہت اچھا دھوڑا دھوڑ آتا تھا پتہ چلا ہماری بستی میں ایک یہودی رہتا ہے اور اس یہودی کا بچہ بھی بہت اچھا گھوڑا دھوڑاتا ہے عمر اپنی آس کے بیٹے نے کہا اس یہودی بچے سے چلو سنا ہے کہ تم بہت اچھا گھوڑا دھوڑاتے ہو ہم تم دونوں دھوڑتے دیکھے کون آگے نکلتا ہے مقابلہ ہونے لگتا ہے دونوں کی بیچ میں حضرت عمر اپنی آس کا بیٹا اپنے گھوڑے کو دھوڑ لگاتا ہے اور یہودی کا بیٹا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے دونوں گھوڑے دھوڑنے لگتے ہیں شروع شروع میں آماری پیاس کا بیٹا آگے نکلا لیکن اس یہودی بچے نے جب ضرب لگائی تو گھوڑا فورتی سے آگے بھاگا اور سکنڈوں میں لبھوں کے اندر اس نے عمر اپنے آس کے بیٹے کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہودی کا بچہ آگے نکل گیا مقابلہ جید نہیں جب دونوں اپنے مقام پر پہنچے تو عمر اپنے آس کا بیٹا اپنے گھوڑے سے اترا اور یہودی بچے سے بولا تو مجھ سے آگے تیری حمد کیسے پڑی اور ایک زوردار جھنہ دیدار تھپڑ اس نے یہودی بچے کے گال پر مار دیا یہودی بچے نے جواب بیا میں یہ مقدمہ گورنر کی عدالت میں پیش کروں گا عمر اپنے آس کی عدالت میں پیش کروں گا تم نے مجھے نہاک مارا ہے گھوڑ دوڑ کے لیے تم نے شرط لگائی تھی میرے نہیں تم نے کہا دوڑو میں بھی دوڑا میں آگے نکل گیا اس میں میرا کیا قصور ہے میں ضرور اس مقدمے کو عمر اپنے آس کی عدالت میں لے جاؤں گا حضرت عمر اپنے آس کا بیٹا بولا آئے یہودی بچے سن کسی کی بھی عدالت میں چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ میں عمر اپنے آس کا بیٹا ہوں میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں گھوڑ کیجئے ہم نے چاہے کتنے بلاتکار کیوں ہوں چاہے کتنے گھوٹا لے کیوں ہمارا کچھ نہیں ہوگا کیوں کیوں کہ میرے اوپر میرے بوس کا ہاتھ ہے اور میرے اوپر میرے بوس کا ہاتھ اگر ہٹ گیا تو بکری چوری اور مرگی چوری کا بھی مقدمہ تمہارے اوپر لکھ جائے گا چاہے اس کا کنیکشن بیس سال پہلے کتنے گا کیوں کیوں کہ میرے بوس کا ہاتھ میرے اوپر سے میرا بوس پاور فل ہے میرا بوس طاقتور ہے حضرت کے ہمارے اپنے آس کے بیٹے میں یہی گیپ کھینا کیا کہا میرا کچھ نہیں ہوگا میں دورنر کا بیٹا ہوں دورنر کا بیٹا یہودی کا بچہ اچھا اچھا ان کے بیٹے ہوگا وہ قدمہ درج نہیں ہوا لیکن جن لوگوں نے تھکڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا وہ لوگ بھی خاموش رہے ایک دن پتا چلا دس دن کے بعد بارہ پندرہ دن کے بعد پتا چلا کہ عمر فاروق شام سیری آ رہے ہیں لوگ اپنے اپنے بات لے کر پہنچے ایک میٹیگ ہوا کرتی تھی حضرت عمر ہر شہر میں جا کر شہر کے لوگوں کو جمع کر کے اس کے گورنر کے بارے پوچھتے تھے بتاؤ میں نے یہ گورنر بنایا ہے ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے تمہیں لوگوں سے پوچھا کرتے تھے لوگوں سے ہشورہ بتائیے کوئی تو لوگوں کو گھٹا کرتے تھے سب گھٹے ہو گئے بیس پندرہ بیس دن کے بعد حضرت عمر نے پوچھا عمر اپنے آنس کو جن گورنر نے سیریہ تر گورنر بنایا ہے کیا تمہیں کسی کو کوئی شکایت تو نہیں ہے کوئی نہیں اٹھا سب نے کہا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے انہوں نے شکایت کا موقع ہی نہیں دیا وہی پر ایک بات نکل آئی ایک دیکھنے والے نے جس نے یہ منظر دیکھا تھا اس نے کہا میرے مومنین ایک بات ہے میرے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ منظر یہ ہے میڈیا والو یہ واقعہ نوٹ کرو ایسے واقعات جب بہتما کی جانگاوی جی کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ عمر کا عدل عمر کا نیائے عمر کا انصاف اگر بھارت میں ناقص کر دیا جائے تو اس دیش میں ہندو مسلم کی گنگا جمنی تحجیب برقرار رہے گی اور کبھی فون خرابہ نہیں پھیلے گا دھارم کی طور پر کبھی انماد نہیں پھیلے گا ہندو مسلم سے قیسائی گودش پارسیوں میں کبھی نفرت کی لہریں نفرت کی دیواریں کبھی کھڑی نہیں ہوں گی وہ عدل دیکھئے وہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا میر اللومنین ابھی پندرہ بیس دن پہلے کیسا منظر سامنے آیا کہ ہمارے اپنے آنس کا بیٹا ایک یہودی بچے سے کہتا ہے کہ آؤ گھوڑا گھوڑا ہے جب گھوڑا گھوڑا نے لگے تو یہودی کا بچہ آگے نکل گیا آمارے اپنے آنس کے بیٹے نے اس کو ایک تھپڑا مار دیا اور جب کہا کہ ہم یہ مقدمہ گھوڑا کی عدالت میں پیش کریں گے تو اس بچے نے یہ کہہ دیا کہ میرا کچھ نہیں ہوگا میں تو اس شہر کے گھوڑا کا بیٹا ہوں میرا باپ پا آمارے اپنے آنس اس شہر کا گھوڑا رہے اس ملک کا گھوڑا رہے میرا کچھ نہیں ہوگا وہ یہودی بچہ آج اس مجمع میں آیا ہوا ہے حضرت عمر کا اتنا سننا تھا اس یہودی بچے کو کہا حاضر کیا جائے وہ بچہ حاضر ہوتا ہے حضرت عمر فاروق نے اس بچے سے پوچھا میں جو سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے اس بچے نے کہا امیر المومنین سچ ہے پھر تم نے یہ مقدمہ گورنر کی عدالت میں پیش کریں گیا اس بچے نے جواب دیا جب اس بچے نے جب ان کے بیڑے نے یہ کہا کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا میں تو گورنر کا بیٹا ہوں اس لیے میں نے امید چھوڑ گی اور میں نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا حضرت عمر فاروق نے اپنی غصے سے بری ہوئی نظر عمر اپنے آس کے چہرے پہ ڈالی عمر اپنے آس نے بنا کچھ کی ہوئے اپنے بیٹے کو آواز دی در آؤ ان کا بیٹا آتا ہے عمر المومنین اس مقدمے کی خبر مجھے نہیں ہے اس بچے کو مارا گیا یہ خبر مجھے نہیں ہے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنے اس بچے سے اس کا انتقام ضرور دلوا دیتا لیکن میرے پاس یہ خبر ہی نہیں پہنچی اس لیے اس میں میرا کیا قصور ہے اب آج پتا چلا ہے میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے جو بھی سزا بنتی ہے اس بچے کو دی جائے حضرت عمر فاروق نے کا اٹھو یہودی بچے دے کا اٹھو جتنی زور سے اس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور اتنی زور سے امری پنیاز کے بیٹے کو تھپڑ مارو وہ یہودی بچہ کے بڑھتا ہے اور اس نے اپنا زوردار جھناڑے دار تھپڑ امری پنیاز کے بیٹے کے گاہ پر مار دیا امری پنیاز کے بیٹے کو تھپڑ پڑ گیا حضرت عمر نے کہا یہودی بچے تم ادھر جاؤ جہاں سے اٹھ کر آئے ہو اپنی جگہ پر جاؤ امری پنیاز کے بیٹے سے کہا تمہارا انتقاب پورا ہو گیا ہے تم بھی جہاں سے اٹھ کر آئے ہوئی بیٹھ جاؤ پھر اپنے غلام سے کہا ادھر اٹھو غلام اٹھا فرمایا امری پنیاز ادھر آؤ ملک شان کے گورنر کو کہا ادھر آؤ ملک شان کا گورنر عمر فاروق کے سامنے کڑا آئے آپ نے امری المومنین نے اپنے غلام سے کہا جوڑ کے ساتھ آیا تھا ایک زوردار تھپڑ امری پنیاز کے چہرے پر بیمار ہو گورنر کے اس غلام نے حکم کی تعمیل کی اور زوردار ایک تھپڑ امری پنیاز کے گال پر دیا امری پنیاز نے کہا یہودی بچے کو بھولانا میرے بچے کو بھولانا سمجھ میں آتا ہے یہودی بچے سے میرے بیٹے کے گال پر تھپڑ پھڑوانا یہ عدو انصاف کا تقاضی کا سمجھ میں آتا ہے لیکن میرا کیا قصور تھا میرے گال پر بھرے مجمے میں تھپڑ کیوں مارا گیا میرا قصور کیا تھا حضرت عمر نے کہا آئے آمار اپنے آنس تیرا قصور یہ تھا کہ تُو نے اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دی تیرا قصور یہ تھا کہ تُو نے اپنے بچے کو صحیح شکشہ نہیں دی اگر تُو نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم دی ہوتی اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں اگر یہ پڑھایا ہوتا تو تیرا بیٹا یہودی بچے سے یہ نہیں کہتا کہ میرا بھاپ اس شہر کا گورنر ہے میرا کچھ نہیں ہوگا یہ تھپا اس لیے دیا کیونکہ تُو نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی اب آج کے بعد تُو اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دوگے اور یہ تعلیم دوگے کہ اسلام چھوٹے اور بڑے کے فرق کو مٹاتا ہے اسلام ہندو مسلم سے کیسائی کے فرق کو مٹاتا ہے اسلام مذہب کے بریادوں پر کسی کے ساتھ پکشپاد نہیں کرتا ہے اسلام چھوٹا اور بڑا نہیں دیشتا ہے عدل کا تقاضی یہ تھا کہ اسی ہم اگر آپ کے بیٹے نے یہ نہیں کہا ہوتا تو یہودی بچہ ضرور مقدمہ دائر کرتا لیکن جب دیکھا کہ میرے شہر کا گورنر اس بچے کا باپ ہے اور یہ لڑکا کہہ رہا میرا کچھ نہیں ہوگا اس کا مطلب لڑکے کے اندر یاکر یہ آنا اور تمہارے گورنر ہونے کی کا وہاں و گوان کیسے اس کے دیوان پر آ گیا اسی لیے تو اس کی حمد پڑی اگر اس کو معلوم ہوتا کہ میرا باپ کو انصاف کرے گا تو تمہارا یہودی تمہارا بیٹا اسی ہودی بچے کو تھپنا نہیں بہتما گاندی نے جب ان واقعات کو حضرت عمر فاروق کی زندگی اور سیرت کے واقعات کو پڑھا کہنے پر مجبور ہو گئے اگر یہ عدل یہ انصاف اگر بھارت میں قائم ہو جائے تو خون خوابہ سوالی پہلے سوالی پہلے